موسیقی 4 اکتوبر کو فائنانس منسٹر اسحاق دار اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے فائنانس منسٹر کے وکیل خواجہ حارس نے الزامات اور وٹنسز کو کراس اگزامن کیا اس کیس میں پروسیکیوٹر رشتیاک علی فائنانس منسٹر اسحاق دار کے اپوزنگ وکیل ہیں اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ نے اسحاق دار پر لگے ہوئے کرپشن کے الزامات ان کے سامنے رکھے جن کو اسحاق دار نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد کیس کی بقاعدہ سمات شروع ہو گئی کورٹ نے اسحاق دار صاحب کی غیر حاضریوں پر بیلیبل ارسٹ وارنٹ بھی شائع کر دیے جس کے نتیجے میں اسحاق دار کورٹ کے سامنے حاضر ہوئے اور دس لاکھ کے مچل کے جمع کروا کر اپنی بیل بھی کروائی نیب کے مطابق اب تک کی تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسحاق دار اور ان کے ڈیپینڈنٹس کے نام پر کل 831.678 ملین کے اساسا جات ہیں یہ اساسا جات ان کی آمدن سے کسی بھی صورت میچ نہیں کرتے اس کاروائی کے بعد کورٹ نے اسحاق دار کے سارے اساسا جات جو ملک میں ہیں یا ملک سے باہر منجمند کرنے کا حکم دے دیا اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں اس کیس کی سماعت روز کی بنیاد پر ہو رہی ہے تاکہ اس اور اس جیسے باقی کیسز کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق چھ ماہ کے اندر اندر پورا کیا جا سکے